السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری ویسرلی امری والل اغدتملی ثانی یقہو قولی ربی زدنی غلمہ وعملہ یا مقلب القلوبی سبت قلبی اللہ دینی آج کا میرا ٹاپک ہے نکاح سے پہلے منگنی کی رسم ادا کرنا شریعت میں منگنی شادی کے پیغام کو کہتے ہیں مرد عورت سے شادی کرنے کا پیغام دے یعنی میریٹ پرپوزل یہ سنت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے کنائیوں میں نگاہ کا پیغام دے دو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں یعنی انہیں ہنٹ دے دو کہ آپ ان سے نکاح کا ارادہ رکھتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو شادی کا پیغام دیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی کرنے والوں کو اپنی منگیتر کو دیکھنے کی رکبت دلائی ہے یعنی نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں پسند کر لیں بلکل آنکھ بن کر کے شادی نہ کریں اگر کسی لڑکے کو لڑکی پسند ہے وہ شرع طریقہ اپنائے اور اپنی فیملی کو بتائے تاکہ کسی حرام ایکٹیویٹی میں انوال ہوئے بغیر حلال طریقے سے نکاح کر دیا جائے منگنی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی دوسرا اس بچی کا پیغام نہ بھیجے اور اعلان کر دیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بچی فلاں سے منصوب ہو چکی ہے اور فرمایا کہ پھر کوئی دوسرا مسلمان اس پر پیغام نہ بھیجے ہاں اگر ایک مسلمان پیغام بھیجنے کے بعد اپنا ارادہ ترک کر دے تو پھر دوسرا پیغام بھیج سکتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین سب کے احساسات اور جذبات کا کتنا خیال رکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت فاطمہ کے لیے شادی کا پیغام بھیجوایا تو آپ نے اسے قبول کر لیا بس یہی منگنی تھی کیونکہ بات انسان کے لیے عہد کی ہے تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے عہد کی مردوں کے لیے سونے کی انگوٹی پہننا درست نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر آپ کے انگاریں انگلیوں میں پہننا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹی پہن لے نیکہ کا پروسس بہت سمپل ہے لیکن ہم نے نیکہ تک پہنچنے کے راستے کو مختلف غیر شرعی رسم و ریواج سے بھر دیا ہے جس میں ایک منگنی ہے جس کا پورا کونسپٹ ہی بدل کر رکھ دیا گیا ہے یعنی نیکہ کے شرعی پیغام کو غیر شرعی رسموں سے بدل کر رکھ دیا ہے شرعی منگنی سے اسے غیر شرعی بنا دیا ہے ہمارے یہاں نیکہ کو تو اتنی اہمیت حاصل نہیں جتنی منگنی کو بنا دی گئی ہے اور جو بدت اور زورو شور کے ساتھ کی جاتی ہے لڑکی کو بلکل دلھن کی طرح سجادیا جاتا ہے بڑے بڑے ہال بک کروائے جاتی ہیں لائٹ ڈی جے فوٹو شوٹ مختلف کھانوں کے انتظامات مہمانوں کی دھوم غرض ایسا لگتا ہے کہ کسی کا نیکہ ہے اور اس سے بھی زیادہ عجیب اور بھی شرمی کی بات ہے کہ اسٹیج پر دولہ دولن کو بٹھا کر اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہناتی ہیں ہنسی مزاق شروع ہو جاتا ہے باتیں شروع ہو جاتی ہیں ساتھ میں فوٹو شوٹ ہوتا ہے جیسے کہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے جبکہ وہ لڑکا جس کی لڑکی سے منگنی ہو رہی ہے وہ اس کا منگیتر ہے شوہر نہیں اور وہ اب بھی اس لڑکے کے لیے نامہرم ہے جس طرح باقی لڑکے نامہرم ہیں آپ نے منگنی جیسی غیر شرعی رسم کر لی ہے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے اور پھر ساتھ میں گھومنا پھر نا شاپنگ ریسٹورنٹ رات بھر موبائل پر باتیں پھر ویڈیوز چیکٹ اور اینی ٹھنگ سب سے پہلے اس ٹیچ پر لڑکے اور لڑکی کو ساتھ بٹھا کر رنگ کا جو ایکسچینج ہوتی ہے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ کرسچنز کا طریقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا تو آخرت میں انہی کے ساتھ فیصلہ ہوگا یہ ابودعود اور ترمیزی کی حدیث ہے فیانسی جو منگیتر ہے وہ اپنے آپ کو منگیتر کی حد تک ہی رکھے شہر نہ بنے اور لڑکیاں بھی اپنے منگیتر کو شہر کی طرح ٹریٹ نہ کریں کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں جب تک نکا نہیں ہو جاتا اور والدین سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے غیر شریع رسم میں انوال نہ کریں بلکہ شریع طریقے سے منگنی کے بعد جلد ہی نکا کریں تاکہ وہ حرام طریقوں میں نہ پڑ جائیں کیونکہ بلا وجہ دو لوگوں کو ایک یا دو سال تک ٹانک کے رکھ دیا جاتا ہے اسی لیے ویچارے غلط راستے کو استعمال کر کے ایک دوسرے سے ملنا شروع کر دیتے ہیں اسی لیے والدین سے گزاریش ہے کہ غیر شریع رسموں سے پریز کریں اور نکا کو آسان بنائیں واخر و دوانان ان حمدللہ رب العالمین